رسولوں کے عمال پہلا باب ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلیم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد رول قد سے ببتسمہ پاؤ گے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداون کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھیرتا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آئے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھرائے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے یہودہ کا جانشین تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلیم کے نزدیک ثبت کی منزل کے فاصلے پر ہے یروشلیم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوہنہ اور یعقوب اور اندریاس اور فلپوس اور تومہ اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شماؤن زیلتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودہ رہتے تھے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً ایک سو بیس شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بھائیو اس نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو رول قدس نے دعوت کی زبانی اس یہودہ کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسو کے پکڑنے والوں کا رہنمہ ہوا کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی اور یہ یروشلیم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دماغ پڑ گیا یعنی خون کا کھیت کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا اہدہ دوسرا لے لے پس جتنے عرصے تک خداوند یسو ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا یعنی یوہنہ کے ببتسمے سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے پھر انہوں نے دو کو پیش کیا ایک یوسف کو جو برس سبا کہلاتا اور جس کا لکب یوسوتس ہے دوسرا متیہ کو اور یہ کہہ کر دعا کی کہ آئے خداوند تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودہ چھوڑ کر اپنی جگہ گیا پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرا ڈالا اور کرا متیہ کے نام کا نکلا پس وہ ان گیارہ رسولوں کے ساتھ شمار ہوا دوسرا باب پاک روح کا نزول جب ایڈے پینتی کھوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جسے زور کی آنٹھی کا سن ناٹا ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ پیٹھے تھے گونچ گیا اور انہیں آپ کے شولے کیسی پھٹی ہوئی زبانی دکھائی تھی اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھے لی اور وہ سب رول قد سے بھر گئے اور غیر زبانی بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلیم میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متاجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے بطن کی بولی سنتا ہے حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور علامی اور مصروف اتامیہ اور یہودیہ اور کپدکیا اور پنتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے اور باز نے تھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے پترس کا پیغام لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلیم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑھے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دوئے کا بادل دکھاؤں گا سورش تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداون کا عظیم اور چلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسو ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان موجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائی جنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا کیونکہ دعوت اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا اس لیے کہ تم میری جان کو عالمِ ارواں میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا تُو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تُو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا اے بھائیو میں قوم کے بزرگ دعوت کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موہ اور لفن بھی ہوا اور اس کی قبر آش تک ہم میں موجود ہے بس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا اس نے پشنگوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالمی ارواں میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی اسی یسو کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ رول قدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو کیونکہ داؤت تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداون نے میری خداون سے کہا میری دہنی طرف پیٹ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا خداون بھی کیا اور مسیح بھی جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر جھوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم رل قدس انعام میں پاؤگے اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس تیڑی قوم سے بچاؤ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے ایمانداروں کا درز زندگی اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر حیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی دوڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھائے کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا تیسرا باب جنم کا لنگڑا پترس اور یوہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز حیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ حیکل میں جانے والوں سے بھیگ مانگے جب اس نے پترس اور یوہنہ کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیگ مانگی پترس اور یوہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوچے ہوا پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا ہوں یسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنیں مصبوط ہو گئے اور وہ گود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور گودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حیکل میں گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو حیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیگ مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے حیکل میں پترس کا پیخام جب وہ پترس اور یوہنہ کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برامدے کی طرف جو سلمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے اسرائیلیو اس پر تم کیوں تاجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا ابرہام اور ازحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسو کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پلاتوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا تم نے اس قدوس اور راستباس کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خادر چھوڑ دیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا اس کے ہم گواہ ہیں اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مصبوط کیا جسے تم دیکھتے اور چاندتے ہو بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی اور اب اے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا وہ اس نے اسی طرح پوری کی پس توبہ کرو اور رجول آؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسو کو بھیجے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیستو نابود کر دیا جائے گا بلکہ سیمول سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے بادھا جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے چوتھا باب پترس اور یوہنہ حاکموں کے سامنے جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور حیکل کا سردار اور صدو کی ان پر چڑھ آئے وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسو کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی مگر کلام کے سننے والوں میں سے وہ تیری ایمان لائے یہاں تک کہ مردوں کی تعداد پانچ ہزار کی قریب ہو گئی دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی اور سردار کاہن ہنہ اور کائفہ اور یوہنہ اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھی یروشیلیم میں چماک ہوئی اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا اس وقت پترس نے رلکت سے معمور ہو کر ان سے کہا اے امت کے سرداروں اور بزرگوں اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسو مسیح ناصری جس کو تم نے مسلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے یہ وہی پتھر ہے جسے تم میماروں نے حقیر جانا اور وہ کونی کے سرے کا پتھر ہو گیا اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پاسکیں جب انہوں نے پتھرس اور یوہنہ کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ انپڑ اور نواقف آدمی ہے تو تاجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہی ہے اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں کیونکہ یروشلیم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سریح موجزہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں بس انہیں بلا کر تاکیب کی کہ ییسو کا نام لے کر ہرکیز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا مگر پترس اور یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا موجسہ ہوا تھا چالیس برس سے زیادہ کا تھا ایماندار دلیری کے لیے دعا کرتے ہیں وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک تو وہ ہے جس نے آسمان اور سمین اور سوندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا تو نے رلکدس کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم دعوت کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں بادل خیال کیے خدا مند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسو کے برخلاف جسے تُو نے مسا کیا ہیرودیس اور پنتس پلاتوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل ملائے اب اے خدا مند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تُو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موج سے اور عجیب کام سہور میں آئیں جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب رل کچھ سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے اشترا کے مال اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک چاند تھی اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھی اور رسول بڑی قدرت سے خدا مند یسو کے چیوٹنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کی موافق باند دیا جاتا تھا اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لکب رسولوں نے برنباز یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا اور جس کی پیدائش کپروس کی تھی اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی پانچمہ باب ہننیہ اور سفیرہ اور ایک شخص ہننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا مگر پترس نے کہا اے ہننیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تُو رول قدر سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی تُو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تُو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا یہ باتیں سنتے ہی ہننیہ گر پڑا اور اس کا ڈم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا اور قریباً تین گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی پترس نے اس سے کہا مجھے بتا دو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو پترس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایک آگ کیا دیکھ تیرے شہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے وہ اسی دم اس کے قدنوں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شہر کے پاس دفن کر دیا اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا نشان اور عجیب کام اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے اور وہ سب ایک دل ہو کر سلمان کے برامدے میں جمع ہوا کرتے تھے لیکن اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کسرت سے آ ملے یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لالا کر چار پائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پتر سائے تو اس کا سایا ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے اور یرشلیم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کسرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے چھٹا باب سات مددکار ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے اس لیے کہ روزانہ خبرکیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی اور ان بارہ نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں پس اے بھائیو اپنے میں سے ساتھ نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی پس انہوں نے سٹیفنوس نام ایک شخص کو جو ایمان اور رول کچھ سے بھرا ہوا تھا اور فلپوس اور پرخوروس اور نیکانور اور تیمون اور پرمناز کو اور نیکلاوس کو جو نو مرید یہودی انتاکی تھا چن لیا اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلیم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی کرو اس دین کے تحت میں ہو گئی سٹیفنس کی گرفتاری اور سٹیفنوس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانی سے جو لیبرتینیوں کا کہلاتا ہے اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلیکیا اور آسیا کے تھے بعض لوگ اٹھ کر سٹیفنس سے بحث کرنے لگے مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو اُبھار کر اس پر چڑ گئے اور پکڑ کر صدرِ عدالت میں لے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑی کیے جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے پاس نہیں آتا کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یہ سناسری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل دالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سومپی ہیں اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ پریشتے کا سا ہے ساتھوہ باب سٹیفنس کا واز پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں اس نے کہا اے بھائیو اور بزرگو سنو خدا زلجلال ہمارے باپ ابراہام پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر مسعوبتامیہ میں تھا اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا اس پر وہ کسٹیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لاکر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو اور اس کو کچھ میراس بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضے میں کر دوں گا حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور چار سو برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے اور اس نے اس سے خطنے کا اہد باندھا اور اسی حالت میں ابراہام سے ازحاق پیدا ہوا اور آٹھ میں دن اس کا خطنہ کیا گیا اور ازحاق سے یاکوب اور یاکوب سے بارہ قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھوڑایا اور مصر کے بادشاہ فیراؤن کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا پھر مصر کے سارے ملک اور کنان میں کال پڑا اور بڑی مصیبت آئی اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا لیکن یاکوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج شہ ہمارے باپ دادا کو پہلی بار پھیجا اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا اور یوسف کی قومیت فیراؤن کو معلوم ہو گئی پھر یوسف نے اپنے باپ یاکوب اور سارے کنبے کو جو پچھتر جانے تھی بلا بھیجا اور یاکوب مصر میں گیا وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے اور اس مقبرے میں دفن کیے گئے جس کو ابراہام نے سکم میں روپیہ دے کر بنی ہمور سے مول لیا تھا لیکن جب اس وعدے کی میاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہام سے فرمایا تھا تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا اس نے ہماری قوم سے چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ رہیں اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہائیت خوبصورت تھا وہ تین مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا مگر جب پھینک دیا گیا تو فیراؤن کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ قلام اور کام میں قوت والا تھا اور جب وہ قریباً چالیس ورس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارہ دے گا مگر وہ نہ سمجھے پھر دوسرے دن وہ ان میں سے دو لڑتے ہوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانوں تم تو بھائی بھائی ہو کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا اور وہاں اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جب پورے چالیس پرس ہو گئے تو کوہ سینہ کے بیابان میں جلتی ہوئی جھاڑی کے شولے میں اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیا جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خداوند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہام اور ازحاق اور یاکوب کا خدا ہوں تب تو موسیٰ کام گیا اور اس کو دیکھنے کی جرت نہ رہی خداوند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک زمین ہے میں نے واقعی اپنی اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے اور ان کا آہو نالا سنا پس انہیں چھڑانے اترا ہوں اب آہ میں تجھے مصر میں پھیجوں گا جس موسیٰ کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹہرا کر اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا یہی شخص انہیں نکال لیا اور مصر اور بحر قلزم اور بیابان میں چالیس ورس تک عجیب کام اور نشان دکھائے یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینہ پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرما بردار ہونا نہ چاہا بلکہ اس کو ہٹا دیا اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے حارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں ملک مصر سے نکال لیا ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی بنائی پس خدا نے موہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجھیں چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ آئے اسرائیل کے گھرانے کیا تم نے بیابان میں چالیس برس مجھ کو زبیہ اور قربانیاں گزرانی بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پرتے تھے یعنی ان مورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تُنے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا اسی خیمے کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یشوا کے ساتھ لائے جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا اور وہ دعوت کے زمانے تک رہا اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا لیکن باری تعالی ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا تنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے یا میری آرامگاہ کونسی ہے کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی آئے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں تم ہر وقت رول قدس کی مخالفت کرتے ہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا جب انہوں نے یہ باتیں سنیں تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگیں مگر اس نے رول قدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر چھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دی ہے پس یہ ستفنس کو سنگسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ آئے خدا من یسو میری روح کو قبول کر پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ آئے خدا من یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا اور یہ کہہ کر سو گیا آٹھویں باب ساؤل کلیسیہ کو ستاتا ہے اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا اسی دن اس کلیسیہ پر جو یروشلی میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں بڑا گندہ ہو گئے اور دیندار لوگ ستفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا مادم کیا اور ساؤل کلیسیہ کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا سامریہ میں منادی پس جو پراغندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے اور فلپوس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا اور جو موت سے فلپوس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بل اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا کیونکہ بوتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی اس سے پہلے شماؤن نام ایک شخص اس شہر میں جادو گری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنی جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا لیکن جب انہوں نے فلپوس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسو مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت ببتسمہ لینے لگے اور شماؤن نے خود بھی یقین کیا اور ببتسمہ لے کر فلپوس کی ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑی موج سے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا جب رسولوں نے جو یروشلیم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پترس اور یوہنہ کو ان کے پاس بھیجا انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ رل قدس پائیں کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا انہوں نے صرف خداون یسو کے نام پر ببتسمہ لیا تھا پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے رل قدس پایا جب شماؤن نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے رل قدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لہا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ رل قدس پائے پترس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں اس لیے کہ تُو نے خدا کی باقشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا کیونکہ تیرا دل خدا کی نزدیک خالص نہیں بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداون سے دعا کر کے شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تُو پت کیسی کرواہت اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے شمو نے جواب میں کہا تم میرے لئے خداون سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے پھر وہ گواہی دے کر اور خداون کا کلام سنا کر یروشلیم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوش خبری دیتے گئے فلپوس اور حبشا کا ایک وزیر پھر خداون کے فرشتے نے فلپوس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلیم سے خزا کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے ساری خزانے کا مختار تھا اور یروشلیم میں عبادت کے لئے آیا تھا وہ اپنے رد پر بیٹھا ہوا اور یسائے نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رت کے ساتھ ہو لی بس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسائے نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کری اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آم بیٹ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح زبا کرنے کو لے گئے اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والی کے سامنے بھی زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا مو نہیں کھولتا اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے خوجہ نے فلپس سے کہا میں تیرے منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے اپنے یا کسی دوسرے کے فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کیا اور اسے یسو کی خوش خبری دی اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے اب مجھے ببتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے پس فلپس نے کہا کہ اگر تُو دل و جان سے ایمان لائے تو ببتسمہ لے سکتا ہے اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے پس اس نے رت کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑی اور اس نے اس کو ببتسمہ دیا جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا رو فلپس کو اٹھا لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوش خبری سناتا گیا نوہ باب سول کا مسیح پر ایمان لانا اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کی دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے خواہ مرد خواہ عورت ان کو باندھ کر یروشلیم میں لائے جب وہ سفر کرتے ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے سول اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے اور سول زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ تین دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ بیا دمشق میں ہننیہ نام ایک شاگرد تھا اس سے خداون نے رویا میں کہا کہ اے ہننیہ اس نے کہا اے خداون میں حاضر ہوں خداون نے اس سے کہا اٹھ اس کوچھے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں سول نام ترسی کو پوچھ لے کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے ہننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو ہننیہ نے جواب دیا کہ اے خداون میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلیم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا پس ہننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کہا اے رول قدر سے بھر جائے اور فوراں اس کی آنکھوں سے چھل کے سے گرے اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر ببتسمہ لیا پھر کچھ کھا کر طاقت پائی سول دمشق میں اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے اور فوراں عبادت خانوں میں یسو کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلیم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کہینوں کے پاس یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ کیا مگر ان کی سازش سول کو معلوم ہو گئی وہ تو اسے مار ڈالنے کے لیے رات دن دروازوں پر لگے رہے لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بیڈھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا اس نے یروشلیم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے مگر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسول وں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس اس طرح راہ میں خداون کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کی اور اس نے دمرشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسو کے نام سے منادی کی پس وہ یروشلیم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خداون کے جب یہ معلوم ہوا تو اسے کیسریہ میں لے گئے اور ترس اس کو روانہ کر دیا پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداون کے خوف اور رول قدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی اور ایسا ہوا کہ پترس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے وہاں اینیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو آٹھ برس سے چار پائی پر پڑا تھا پترس نے اس سے کہا اے اینیاس یسو مسیح تجھے شفا دیتا ہے اٹھ آپ اپنا بستر بچھا وہ فوراں اٹھ کھڑا ہوا تب لدہ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداون کی طرف رجول آئے اور یافہ میں ایک شاگرت تھی طبیتہ نام جس کا ترجمہ ہرنی ہے وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانے میں رکھ دیا اور چونکہ لدہ یافہ کے نزدیک تھا شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے دو آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر پترس اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے طبیتہ اٹھ پس اس نے آنکھیں کھول دی اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپورت کیا یہ بات سارے یافہ میں مشہور ہو گئی اور وہ تیرے خدا من پر ایمان لے آئے اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافہ میں شمعون نام دباغ کے ہاں رہا دس ماں باب پتھرس اور کرنیلیس اٹالینی پلٹن کا صوبیدار کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اٹالیانی کہلاتی ہے وہ دیندار تھا اور اپنے ساری گھرانے سمیت خدا سے درتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا آ کر کہتا ہے کرنیلیس اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خدا کیا ہے اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادکاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی اب یافہ میں آدمی بھیج کر شماؤن کو جو پترس کہلاتا ہے بلوالی وہ شماؤن دباق کے ہاں مہمان ہے تو اس نے دو نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلائیا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافہ میں بھیجا دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس دوپہر کے قریب کوٹے پر دعا کرنے کو چڑھا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف کر اور کھا مگر پترس نے کہا اے خدا ہرگیز نہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا نا پاک چیز نہیں کھائی پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہے تین بار ایسا ہی ہوا اور فل فور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی جب پترس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کرنیلیس نے بھیجا تھا شماؤن کا گھر دریافت کر دروازے پر آگ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگی کہ شماؤن جو پترس کہلاتا ہے یہ ہی مہمان ہے جب پترس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو رو نے اس سے کہا کہ دیکھ تین آدمی تجھے پوچھ رہی ہیں بس اٹھ کر نیچے جا اور بے کھٹ کے ان کے ساتھ ہو لی کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے پترس نے اتر کر ان آدمیوں سے کہا دیکھو جس کو تم پوچھتے ہو وہ میں ہی ہوں تم کس سبب سے آئے ہو انہوں نے کہا کرنیلی سوبیدار جو راستباز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے اس نے پاک پرشتے ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافہ میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لیے وہ دوسرے روز کیسریہ میں داخل ہوئے اور کرنیلی اپنے رشتے داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر ان کی راہ دیکھ رہا تھا جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلی نے نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہ کھڑا ہو میں بھی تو انسان ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہان جانا ناجائز ہے مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا نا پاک نہ کہوں اس لئے جب میں بلائی گیا تو بے عذر چلا آیا بس اب میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کس بات کے لئے بلائی ہے گرنیلیس نے کہا اس وقت پورے چار روز ہوئے کہ میں اپنی گھر میں تیسرے بہر کی دعا کر رہا تھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چمکتار پوشاک پہنی ہوئی میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کرنیلیس تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی بس کسی کو یافہ میں بھیج کر شماؤن کو جو پترس کہلاتا ہے اپنے پاس پلا وہ سمندر کے کنارے شماؤن دباہ کے گھر میں مہمان ہے بس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیج اور تو نے خوب کیا جو آ گیا اب ہم سب خدا پترس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرف تار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جب کی یسو مسیح کی معرفت جو سب کا خدا مند سلا کی خوش خبری دی اس بات کو تم جانتے ہو جو یحنہ کے ببت سنے کی مونادی کے بعد کلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ خدا نے یسو ناصری کو رل قدرس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھی شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلیم میں کیے اور انہوں نے اس کو سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا بعد اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت نے منادی کرو اور کواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا اس شخص کی سب نبی کواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس رلکدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایمان دار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی رلکدس کی بخشش جاری ہوئی کیونکہ انہیں ترہ ترہ کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا پترس نے جواب دیا کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ ببتسم نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح رل قدس پایا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یسو مسیح کے نام سے ببتسم دیا جائے اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ گیار قوموں نے خدا کا کلام قبول کیا جب پترس یروشلیم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نام مختون کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا پترس نے شروع سے وہ عمر ترتیب وار ان سے بیان کیا کہ میں یافہ شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مقوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے اور یہ نہیں گئی اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہ تین بار ایسا ہی ہوا پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئیں اور دیکھو اسی دم تین آدمی جو کیسریہ سے میرے پاس پیجے بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فریشتے کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ یافہ میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوانے جو پترس کہلاتا ہے وہ تجھ سے پر نازل ہوا تھا اور مجھے خداون کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم رول قد سے ببتسمہ پاؤگے پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خدا ون یسو مسیح پر ایمان لاکر ملی تھی تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا وہ یہ سن کر چھپ رہے اور خدا کی تمجید کر کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے پس جو لوگ اس مسیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے جو اس تفنس کے باعث پڑی تھی وہ پھرتے پھرتے فینکے اور کپرس اور انتاکیہ میں پہنچے مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے لیکن ان میں سے چند کپرسی اور کرینی تھے جو انتاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداون یسو کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے اور خداون کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لاکر خداون کی طرف رجوع ہوئے ان لوگوں کی خبر یروشلیم کی کلیسیہ کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برنباس کو انتاکیہ تک پھیجا وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خدا سے لپٹے رہوں کیونکہ وہ نیک مرد اور رول قدس اور ایمان سے معمور تھا اور بہت سے لوگ خدا کی کلیسیہ میں آمیل پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا اور جب وہ ملا تو اسے انتاکیہ میں لیا اور ایسا ہوا کہ وہ کہلائے انہی دنوں میں چند نبی یروشلیم سے انتاکیہ میں آئے ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبست تھا کھڑے ہو کا روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور یہ کلودیوس کے اہد میں واقع ہوا پس شاگردوں نے تجویز کی سول کے ہاتھ بزرگوں کے پاس پیجا باروان باب ازار سانی اور پترس کی گرفتاری قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیہ میں سے پاس پر ہاتھ ڈالا اور یہنہ کے بھائی یاکوب کو تلوار سے قتل کیا جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پترس کو بھی گرفتار کر لیا اور یہ عید فطیر کے دن تھے اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگبانی کے لیے چار جار سپاہیوں کی چار پہروں میں رکھا اس ارادے سے کہ فسا کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کری پس قید خانے میں تو پترس کی نگبانی ہو رہی تھی مگر کلیس اس کے لیے بدلو جان خدا سے دعا کر رہی تھی اور جب حیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو زنجیروں سے بندہ ہوا دو سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خدا ون کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹڑی میں نور چمک گیا اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی پھر فرشتے نے اس سے اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں بس وہ پہلے اور دوسرے ہلکے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاتک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے وہ آپ ہی ان کے لئے کھل گیا بس وہ نکل کر کوچے کے اس سیرے تک گئے اور فوراں فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور پترس نے ہوش میں آ کر کہ کہ اب میں نے سج جان لیا کہ خدا من نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے حیرودیس کے ہاتھ سے چھوڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید دعا کر رہی تھے جب اس نے پھاتک کی کھڑکی کھٹ کھٹ آئی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی اور پترس کی آواز پہچان کر خوشی ہمارے پھاتک نہ کھولا بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پترس پھاتک پر کھڑا ہے انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا مگر پترس کھٹ کھٹ آتا رہا بس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چھپ رہی اور ان سے بیان کیا کہ رہا جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبر آئے کہ پترس کیا ہوا جب ہیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات در کے ان کے قتل کا حکم دیا اور یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریہ میں جا رہا اور وہ سور اور سیدہ کے لوگوں سے نہائیت ناخوش تھا پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلستوس کو اپنی طرف کر کے سلاح چاہی اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رزد پہنچتی تھی پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی اور وہ کیڑے پڑھ کر مر گیا مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا اور برنباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوہنہ کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلیم سے واپس آئے تیروں باب برنباس اور ساؤل کی مخصوصیت اور رسالت انتاکیہ میں اس کلیسیہ کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے یعنی برنباس اور شماؤن جو کالا کہلاتا ہے اور لوکیوس کرینی اور منحیم جو چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس کے ساتھ پلا تھا اور ساؤل جب وہ خدا من کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو رول قدس نے کہا میرے لئے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلائیا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا برنباس اور ساؤل کپرس کبرس میں پس ورول قدس کے بھیجے سلوکیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے اور یوہنہ ان کا خادم تھا اور اس تمام تاپو میں ہوتے ہوئے پاف فس تک پہنچے وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بریسو نام ملا وہ سرگوس پولو سبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا اس نے برنباس اور سول کو بلا کر خدا کا کلام سننا چاہا مگر علی معاست جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے ان کی مخالفت کی اور سبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا اور سول نے جس کا نام پولوس بھی ہے رول خود سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند تو جو تمام کاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے کیا خدا من کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا اب دیکھ تجھ پر خدا من کا غزب ہے اور سورج کو نہ دیکھ گا اسی دم کوھر اور اندھیرہ اس پر چھا گیا اور وہ ڈھون تا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے تب سوبیدار یہ ماجرہ دیکھ کر اور خدا من کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا لپسی دیا کی شہر انتا کیا میں پولوس کی منادی پھر پولوس اور اس کے ساتھ ہی پافوس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفلیہ کے پرگا میں آئے اور یوہنہ ان سے جدا ہو کر یروشلیم کو واپس چرا گیا اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انتاکیا میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانے میں جا بیٹھے اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو پس پولوس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا اے اسرائیلی اور اے خدا ترسو سنو اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی اس کو سر بلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لیا اور کوئی چالیس برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا اور کنان کے ملک میں سات قوموں کو غارت کر کے تخمیناً ساڑھے چار سو برس میں ان کا ملک ان کی مراز کر دیا اور ان باتوں کے بعد سیم النبی کے زمانے تک ان میں قاضی مقرر کی اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی اور خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے ایک شخص سول کیس کے بیٹے کو چالیس برس کے لیے ان پر مقرر میرے دل کے موافق مل گیا وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا اسی کی نسل میں خدا نے اپنے وعدے کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسو کو بھیج دیا جس کے آنے سے پہلے یوہنہ نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے ببتسمے کی منادی کی اور جب یوہنہ اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں وہ نہیں بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں آئے بھائیو ابراہام کے فرزندو اور آئے خدا ترسو اس نجات کا کلام ہمارے پاس پھیجا گیا کیونکہ یروشلیم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر ثبت کو سنائی جاتی ہیں اس لیے اس پر فتوہ دے کر ان کو پورا کیا اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پلا دوسر سے اس کے قتل کی درخواست کی اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے سلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلیم میں آئے تھے امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں اور ہم تم کو اس وعدے کے بارے میں جو باب دادہ سے کیا گیا تھا یہ خوش خبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسو کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدے کو پورا کیا چنانچہ دوسرے مصمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے اس نے یوں کہا کہ میں دود کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں چنانچہ وہ ایک اور مصمور میں بھی کہتا ہے کہ تُو اپنے مقدس کے سڑنے کی نعبت پہنچنے نہ دے گا کیونکہ دود تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادہ سے جاملا اور اس کے سڑنے کی نعبت پہنچی مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نعبت نہیں پہنچی پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے پس خبردار ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحقیر کرنے والو دیکھو تعجب کرو اور مٹ جاؤ کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کروگے ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے ثبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں جب مجلس برخواست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نومرید یہودی پولوس اور برنباس کے پیچھے ہو لئے انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو دوسرے ثبت کو تقریبا سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا مگر یہودی اتنی بھیر دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پولوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے پولوس اور برنباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ خدا من نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کی نور مقرر کیا تا کہ تُو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو اُبھارا اور پولوس اور برنباز کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنیم کو گئے مگر شاگرد خوشی اور رول خود سے معمور ہوتے رہے چودوان باب اکونیم میں اور اکونیم میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے اور ایسی تقریر کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں کی ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی مگر نافرمان یہودیوں نے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر کے ان کو بھائیوں کی طرف سے بد کمان کر دیا بس وہ بہت عرصے تک وہاں رہے اور خدا ان کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض اصولوں کی طرف مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنگزار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھ آئے تو وہ اس سے لسترہ اور دربے میں اور لسترہ میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پولوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کی لائق ایمان ہے کی بولے میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے برنباز کو زیوس کہا اور پولوس کو حرمیس اس لیے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کی شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا جب برنباز اور پولوس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جاگو دے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ لوگو تم یہ کیا کرتے ہو ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہے اور تمہیں خوش خبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر اس زندہ خدا کی طرف پھر ہو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا تو بھی دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لئے قربانی نہ کریں پھر بعض یہودی ان تاکیہ اور اکنوئم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولوس کو سنگزار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیت لے گئے مگر جب شاگرد اس کے گردہ گردہ آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباز کے ساتھ دربے کو چلا گیا انتاکیہ کو واپسی اور وہ شہر میں خوش خبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترہ اور ضرور ہے کہ ہم بہت مسئیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہ میں داخل ہوں اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لئے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر انہیں خدا ان کے سپورٹ کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے اور بستیہ میں سے ہوتے پمفیلیہ میں پہنچے اور پرکہ میں کلام سنا کر اتیلیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر اس انتاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لئے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپورٹ کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان پندرما باب یروشلی میں مجلس کانسل پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے معافق تمہارا خطنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پاسکتے پس جب پولوس اور برنباس کی ان سے بہت تقرار اور بحث ہوئی تو کلیسیہ نے یہ ٹھہرایا کہ پولوس اور برنباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلیم جائے پس کلیسیہ نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجول آنے کا بیان کرتے ہوئے فینی کے اور سامریہ سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے جب یروشلیم میں پہنچے تو کلیسیہ اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا مکر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا خطنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے پس رسول اور بزرگ اس بات پر گوھر کرنے کے لئے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد بترس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں سے مجھے چنا کہ غیر قوم میری زبان سے خوش خبری کا کلام سن کر ایمان لائے اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح رول قدس دے کر ان کی گواہی دی اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ کہ جس طرح وہ خدا یسو کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے پھر ساری جماعت چھپ رہی اور پولوس اور برنباس کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کیے جب وہ خاموش ہوئے تو یاکوب کہنے لگا کہ اے بھائیو میری سنو شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خدا ان کو تلاش کریں یہ وہی خدا فرماتا ہے جو دنیا کے شروع سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیہ سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند شخص چن کر پولوس اور برنباس کے ساتھ انتاکیا کو بھیجیں یعنی یہودہ کو جو برسبا کا لاتا ہے اور سیلاس کو یہ شخص بھائیوں میں مقدم تھے اور ان کے ہاتھ یہ لکھ بھیجا کہ انتاکیا اور سوریا اور کلکیا کے رہنے والے بھائیوں کو جو غیر قوموں میں سے ہیں رسولوں اور بزرگ بھائیوں کا سلام پہنچے چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو الٹ دیا اس لیے ہم نے ایک دل ہو کر مناسب جانا کہ بعض چنے ہوئے آدمیوں کو اپنے عزیزوں برنباس اور پولوس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجیں یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانے ہمارے خدا ون یسو مسیح کے نام پر نسار کر رکھی ہیں چنانچہ ہم نے یہودہ اور سیلاس کو بھیجا ہے وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے کیونکہ رول قدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گھونٹے ہوئے جان مرو اور حرام کاری سے پرہیس کرو اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے واس سلام پس وہ رخصت ہو کر انتاقیہ میں پہنچے اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیا اور وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخش مضمون سے خوش ہوئے اور یہودہ اور سیلاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سی نصیحت کر کے مضبوط کر دیا وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعا لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رخصت کر دیے گئے لیکن سیلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا مگر پولوس اور برنباس انتاقیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خداون کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے چند روز بعد پولوس نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں اور برنباس کی صلاح تھی کہ یہنہ کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں مگر پولوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفلیہ میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمرا لے چلیں پس ان میں ایسی سخت تقرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے اور برنباس مرکز کو لے کر جہاز پر کپرس کو روانہ ہوا مگر پولوس نے سلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خدا مند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکھیا سے گزرا سول و باپ تیموتیوس کی پولوس اور سلاس کے ساتھ روان کی پھر وہ دربے اور لسترہ میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتیس نام ایک شاگر تھا اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی مگر اس کا باپ یونانی تھا وہ لسترہ اور ایکونیوم کے بھائیوں میں نیک نام تھا پولوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلی بس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نوا میں تھی اس کا ختمہ کر دیا کیونکہ وہ سب جانتے تھی کہ اس کا یونانی ہے اور وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کی لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لئے پہنچ جاتے جاتے تھے جو یروشلیم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں ترواز میں پولوس کی رویا اور وہ فروگیاں اور گلتیاں کے علاقے میں سے گزرے کیونکہ رول قدس نے انہی آسیہ میں کلام سنانے سے مانا کیا اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یسو کی روح نے انہی جانے نہ دیا پس وہ موسیہ سے گزر کر ترواز میں آئی اور پولوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مکدونی آتمی کھڑا ہوا اس کے منت کر کہتا ہے کہ پار اتر کر مکدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراں مکدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہی خوش خبری دینے کے لئے ہم کو بلایا ہے فلیپی شہر میں خدا پرست عورت لدیہ کی تبدیلی پس ترواز سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترہ کے میں اور دوسرے دن نیابولس میں آئے اور وہاں سے فلیپی میں پہنچے جو مکدونیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیو کی بستی ہے اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹی ہوئی تھی کلام کرنے لگے اور تھیویترا شہر کی ایک خدا برست عورت لودیا نام کرمس بیشنے والی بھی سنتی تھی اس کا دل خداون نے کھولا تاکہ پولوز کی باتوں پر توجہ کری اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت ببتسم لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداون کی امان دار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو بس اس نے ہمیں مجبور کیا فلپی شہر میں پولوز اور سلاس کی قید اور رہائی جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح دی وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لئے بہت کچھ کماتی تھی وہ پولوز کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی آخر پولوز سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس مسر نکل جا وہ اس گھڑی نکل گئی جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کے امید چاہتی رہی تو پولوز اور اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل ملانا ہم رومیوں کو روا نہیں اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوشتاری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینٹ لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بینٹ لگوا کر انہیں قید خانی میں ڈالا اور دروگا کو تاقید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگبانی کرے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانی میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کارٹ میں ٹھونک دیے آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی ہم کے گیت کا رہے تھے اور قید سن رہے تھے کہ یکہ یک بڑا بھونچال آیا یہاں تک کہ قید خانی کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانی کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قید بھاگ گئے بس دلوار کھینج کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہ اپنے تئین نقصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں وہ چراخ منگوا کر اندر جا گھو اور کامتا ہوا پولوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کے نجات پاؤں انہوں نے کہا خدا ون یسو پر ایمان لا تو تیرا گھرانا نجات پائے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا اور اس نے بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی جب دین ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی مارفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دی اور دروغہ نے پولوس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہاری چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا بس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ مگر پولوس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر ایلانیہ پٹوا کر قید میں ڈالا اور اب ہم کو چھپکے سے نکالتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آم آ کر ہمیں باہر لے جائیں حولداروں نے فوشداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر ان کے منت کی اور باہر لے جا کر ترخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں پس وہ قید خانی سے نکل کر لودھیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے سترمہ باب تھیسلونی کے میں پھر وہ امفیپولس اور اپلونیا ہو کر تھیسلونی کے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا اور پولوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور تین ثبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ پہز کی اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا اور یہی یسو اس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے ان میں سے بعض نے مان لیا اور پولوس اور سلاس کے شریک ہوئے اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بہتری شریف عورتیں بھی ان کی شریک ہوئیں مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے کئی بد معاشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں اور یاسون نے انہیں اپنے ہاں اتارا ہے اور یہ سب کے سب قیسر کے احکام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے یعنی یسو یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے اور انہوں نے یاسون اور باقیوں کی زمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا لیکن بھائیوں نے فوراں رات و رات پولوس اور سلاس کو بیریہ میں بھیج دیا وہ وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانے میں گئے یہ لوگ تسل و نیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہے پس ان میں سے بہترے کہ پولوس بیریہ میں بھی خدا کا کلام سناتا ہے تو وہاں بھی جا کر لوگوں کو اُبھارا اور ان میں کھل بلی ڈالی اس وقت بھائیوں نے فوراں پولوس کو روانہ کیا کہ سمندر کے کنارے تک چلا جائے لیکن سلاس اور تموتھیس وہی رہے اور پولوس کے رہبر اسے اتھینے تک لے گئے اور سلاس اور تموتھیس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے جلد میرے پاس آؤ جب پولوس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی چل گیا اس لیے وہ عبادت خانے میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا اور چند ابکوری اور ستوئی کی فیلسوف اس کا مقابلہ کرنے لگے بعض نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے اور انہیں کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ یسو اور قیامت کی خوش خبری دیتا تھا پس وہ اسے اپنے ساتھ اریوپوگس پر لے گئے اور کہا آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تُو دیتا ہے کیا ہے کیونکہ تُو ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے بس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض کیا ہے اس لیے کہ سب اتھینوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں سرف نہ کرتے تھے پولوس نے اریوپوگس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لئے پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا نہ کسی چیز کا مہتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور شکونت کی حدیں مقرر کی تاکہ خدا کو ڈھونے شاید کے ٹٹول کر اسے پائے ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور اجاد سے گھڑے گئے ہوں پس خدا چہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کرتی ہے جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو باس تھٹھا مارنے لگے اور باس نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے اسی حالت میں پولوس ان کے بیچ میں سے نکل گیا مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور بھی ان کے ساتھ تھے اٹھاروہ باب کرنتس میں ان باتوں کے بعد پولوس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتس میں آیا اور وہاں اس کو اکویلہ نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اتالیہ سے نیا نیا آیا تھا کیونکہ قلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں بس وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے اور ان کا پیشہ خیمہ دوسی تھا اور وہ ہر ثبت کو عبادت خانے میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا اور جب سیلاز اور تموتیس مکدونیہ سے آئے تو پولوس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے قواہی دے رہا تھا کہ یسو ہی مسیح ہے جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر میں پاک ہوں اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا پس وہاں سے چلا گیا اور تیتوس یستوس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانے سے ملا ہوا تھا اور عبادت خانے کا سردار کرسپوس اپنے تمام گھرانے سمیت خدا پر ایمان لائے اور بہت سے گرنٹی سن کر ایمان لائے اور پپلس پا لیا اور خدا نے رات کو رویا میں قولوس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہیں جا اور چھپ نہ رہ اس لیے کہ میں تیری ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچ سکے ایکہ کر پولوس پر چڑ آئے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرستش کریں جب پولوس نے بولنا چاہا تو گلیوں نے یہودیوں سے کہا اے یہودیوں اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو میں ایسی باتوں کا منصف بنہ نہیں چاہتا اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا پھر سب لوگوں نے عبادت کھانے کے سرطار سوستینیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا مگر گلیوں نے ان باتوں کی کچھ پروا نہ کی پس پولوس بہت دن واہ رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخریہ میں سر من انوایا اور جہاز پر سوریہ کو روانہ ہوا اور پرسکلا اور اکویلا ان کے ساتھ تھے اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانے میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ ارسا ہمارے ساتھ رہے تو یروشلیم کو گیا اور کلیسیہ کو سلام کر انتاکیہ میں آیا اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا اور ترتیب وار گلیتیا کے علاقہ اور فروگیا سے گزرتا ہوا سم شاگرتوں کو مضبوط کرتا گیا پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا اس شخص نے خدا ہن کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسو کی بابت صحیح صحیح تعلیم دیتا تھا مگر صرف یوہنہ ہی کے ببتس میں سے واقع تھا وہ عبادت خانے میں دلیری سے بولنے لگا مگر پرسکلا اور اکویلا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحیح سے بتائی جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیہ کو جائے تو بھائیوں نے اس کی حمد پڑھا کر شاگرتوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھی کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسو کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑی زور شور سے یہ ہوتیوں کو ایرانیہ قائل کرتا رہا انیس وان باپ پولوس افسوس میں اور جب ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت رول قدس پایا انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ رول قدس نازل ہوا ہے اس نے کہا پس تم نے کس کا ببتسم لیا انہوں نے کہا یوہنہ کا ببتسم پولوس نے کہا یوہنہ نے لوگوں کو یہ کہہ توبہ کا ببتسم دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسو پر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خدا وم یسو کے نام کا ببتسم لیا جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو رول قدس ان پر ناصل ہوا اور وہ ترہ ترہ کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اور وہ سب تخمینا بارہ آدمی تھے پھر وہ عبادت خانے میں جا کر تین مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس بحث کیا کرتا تھا دو برس تک یہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خدا من کا کلام سنا اور خدا پلوس کے ہاتھوں سے خاص خاص موجز دکھاتا تھا یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوہا کر بیماروں بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھی مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خدا من یسو کا نام یہ کہہ کر پھوک کہ جس یسو کی پولوس منا دی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں اور سکوا یہودی سردار کہن کے ساتھ بیٹے ایسا کیا کرتے تھے بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسو کو میں جانتی ہوں اور پولوس سے بھی واقف ہوں مگر تم کون ہو اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی نے جلا دی اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو پچاس ہزار روپے کی نکلی اسی طرح خداون کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا جب یہ ہو چکا تو پولوس نے جی میں ڈھانا کہ مکدونیا اور اخیہ سے ہو کر یروشلیم کو جاؤں گا اور کہ بس اپنے خدمت گزاروں میں سے دو شخص یعنی تموتھیس اور اراستوس کو مکدونیا میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیا میں رہا اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا کیونکہ دیمیتریوس نام ایک سنار تھا جو ارتی مس کے رو پہلے مندر بنواہ کر اس پیشہ والوں اے لوگو تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسوس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں پس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا اور جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوچھتی ہے خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی وہ یہ سن کر کہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے اور تمام شہر میں حل چل پڑ گئے اور لوگوں نے گیوس اور عرست رخص مکدونیا والوں کو جو پولوس کے ہم سفر تھے بکڑ لیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے جب پولوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا اور آسیہ کی حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ کیونکہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں پھر انہوں نے اسکندر کو جسے یہودی پیش کرتے تھے بھیر میں سے نکال کر آگے کر دیا اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عزر بیان کرنا چاہا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی دو گھنٹے تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی ارتمس پڑی ہے پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا اے افسیوں کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی سوچے کچھ نہ کرو کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بد کوئی کرنے والے پس اگر دیمیتریوس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعوی رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبے دار موجود ہیں ایک دوسرے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اس صورت میں ہم اس ہنگامے کی جواب دہی نہ کر سکیں گے یہ کہ کر اس نے مجلس کو پرخواست دیا بیس وان باب مکی دونیا آسیا کی جانب جب ہلر موقوف ہو گیا تو پولوس نے شاگرتوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مکدونیا کو روانہ ہوا اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کی یونان میں آیا جب تین مہینے رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے پر خلاف سازش کی پھر اس کی یہ سلا ہوئی کہ مکدونیا ہو کر واپس جائے اور پروس کا بیٹا سوپوترس جو بھیریا کا تھا اور تھسل نیکیوں میں سے عریس ترخص اور سکندوس اور گیوس جو دربے کا تھا اور تموتیس اور آسیا کا ترخیقص اور ترخیمص آسیا تک اس کے ساتھ گئے یہ آگے جا کر ترواز میں ہماری راہ دیکھتے رہے اور ایڈے فتیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر پانچ دن کے بعد ترواز میں ان کے پاس پہنچے اور سات دن وہی رہے پولوس کا ترواز کو آخری سفر ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لئے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کی ان سے باتیں کی اور آدھی راق تک کلام کر رہا جس بالا خانے پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ چل رہے تھے اور یوتخ اس نام ایک جوان کھرکی میں بیٹھا تھا اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبے میں تیسری منصل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مرتا تھا پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کہا گھبراؤ نہیں اس میں جان ہے پھر اوپر جا کر روٹی ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر مدلینے میں آئے اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوز کے سامنے پہنچے اور تیسرے دن ساموس تک آئے اور اگلے دن ملیتوس میں آگئی کیونکہ پولوس نے یہ تھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیکھ لگے اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتکوست کے دن یروشلیم میں ہو افسس کے بزرگوں کو الودا ہی پیغا اور اس نے ملیتوس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا جب وہ اس یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر اور ان آسمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں خدا ان کی خدمت کرتا رہا اور جو جو باتیں تمہارے فائدے کی تھی ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور کھرگر سکھانے سے کبھی نہ چھچکا بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدا وند یسو مسی پر ایمان دانا چاہیے اور اب دیکھو میں روح میں بندہ ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں اور نامعلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے سوا سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کی کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خدا وند یسو سے پائی ہے پوری کروں یعنی خدا کے فضل کی خوش خبری کی گواہی دوں اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پیرا میرا مو پھر نہ دیکھو گی بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں کیونکہ میں خدا کی ساری مرسی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھج گا بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرتاری کرو جس کارول گدس نے تمہیں نگے بان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جس اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاکرتوں کو اپنی طرف کھینچ لیں اس لیے جاگتے رہو اور یان رکھو کہ میں تین برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے پاس نہ آیا اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کا لالچ نہیں گیا تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجت رفا کی میں نے تم کو سب باتیں کر دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کمزور وں کو سنبھال نہ اور خدا اندیسو کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینہ لینے سے مبارک ہے اس نے یہ کہ کر گھٹنے دیکھے اور ان سب کے ساتھ دعا کی اور وہ سب بہت روئے اور بولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوس سے لیے اور خاص کر اس بات برگمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا مو نہ دیکھو گے پھر اس جہاز جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی رہا سے کوس میں آئے اور دوسرے دن ردس میں اور وہاں سے پترہ میں پھر ایک جہاز سیدھا فنیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جب گپرس نظر آیا تو اسے بائے ہاتھ چھوڑ کر سوریہ کو چلے اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتار نہ تھا جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم سات روز وہاں رہے انہوں نے روح کی معرفت پلوس سے کہا کہ یروشلیم میں قدم نہ رکھنا اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا پھر ہم نے سمندر کے کنارے گٹنے دیکھ کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور کیسریہ میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے اس کی چار کماری بیٹیاں تھی جو نبوت کرتی تھی اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگوبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا رول قدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلیم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلیم کو نہ جائے مگر پولوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو یروشلیم میں خداون یسو کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں جب اس نے نام آنا تو ہم یہ کہہ کر چھپ ہو گئے کہ خداون کی مرضی پوری ہو ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلیم کو گئے اور کیسریہ سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناصون کپری کو ساتھ لے آئے تا کہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں یاکوب سے ملاقات جب ہم یروشلیم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے اور دوسرے دن پولوس ہمارے ساتھ یاکوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمزید کی پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزار ہاں آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسی سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا خط نہ نہ موسوی رسم پر چلو پس کیا کیا جائے لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر ہمارے ہاں چار آدمی ایسے جان لے گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائے گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر درستی سے چلتا ہے مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بدوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اس پر پولوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے حیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے حیکل میں گرفتاری جب وہ سات دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کی یہودیوں نے اسے حیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں حل چل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیو مدد کرو یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی حیکل میں لاکر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے طرف مصف افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولوس اسے حیکل میں لے آیا ہے اور تمام شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لئے گئے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلیم میں خل بلی پڑ گئی ہے وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبے داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولوس کی مارپیٹ سے پاس آئے اس پر پلٹن کے کچھ چلائے اور پاس کچھ پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت تریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کی بھیڑیت چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر اور جب پولوس کو قلعے کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں اس نے کہا کیا تو یونانی جانتا ہے کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا پولوس نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسس کا باشندہ ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوس نے سیریوں پر پولوس اپنی گواہی دیتا ہے ایم ہائیو اور بزرگو میرا عذر سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے پس اس نے کہا میں یہودی ہوں اور کلکیا کی شہر ترسس میں پیدا ہوا مگر میری تربیت اس شہر میں گیملیل کے قدموں میں ہوئی اور میں نے باپ دادہ کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باند باند کر اور قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروہ بھی ڈال چنانچہ سردار کہن اور سب بزرگ میری گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمش کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلی میں سزا دلانے کو لاؤں جب میں سفر کرتا کرتا دمش کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دو بہر کے قریب یک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گرد آج چمکا اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے میں نے جواب دیا کہ اے خداون تو کون ہے اس نے مجھ سے کہا میں یہ سناسری ہوں جسے تو ستاتا ہے اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی میں نے کہا اے خداون میں کیا کروں خداون نے مجھ سے کہا اٹھ تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے اور ہننیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا بھائی ساؤل پھر بینا ہو اسی اور اس کے موں کی آواز سنے کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تُو نے دیکھی اور سنی ہے اب کیوں دیر کرتا ہے اٹھ وقت اسمہ لے اور اس کا نام لے اپنے گناہوں کو دھو ڈال غیر یہودیوں کے لیے پولوس کی بلا مجھ سے کہتا ہے جلدی کر اور فوراں یروشلیم سے نکل جا کیونکہ وہ میرے حق میں تیری گواہی قبول نہ کریں گے میں نے کہا اے خداون وہ خود جانتے ہیں کہ جو تجھ پر ایمان لائے میں ان کو قید کراتا اور جا بجا عبادت خانوں میں پٹواتا تھا اور نے مجھ سے کہا جا میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا وہ اس پہ تک تو اس کی سنتے رہے پھر بلند آواز سے چلائے کہ ایسی شخص کو زمین پر سے فنا کر دے اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھینکتے اور خاک اڑاتے تھے تو پلٹن کے صدار نے حکم دے کہا کہ اسے قلے میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں ہوں چل لاتے ہیں جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پولوس نے اس صوبہدار سے جو پاس کھڑا تھا کہا کیا تمہیں رواہ ہے کہ ایک رومی آتمی کے کوڑے مارو اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر صوبہدار یہ سن کر پلٹن کے صدار کے پاس کہا اور اسے خبر دے کہا تو کیا کرتا ہے یہ تو رومی آتمی ہے پلٹن کے صدار نے اس کے پاس آ کر کہا مجھے بتا تو کیا تو رومی ہے اس نے کہا ہاں پلٹن کے صدار نے جواب دیا کہ میں نے تو بڑی رکم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا پولوس نے کہا میں تو پیدائشی ہوں پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے پورا اس سے الگ ہو گئے اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر در گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہے پولوس صدر عدالت کے سامنے صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادے سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کہین اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا تئیسوہ با پولوس نے صدر عدالت والوں کو گوھر سے دیکھ کر کہا اے بھائیو میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے سردار کاہن ہننیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے موہ پر تماشا مارو پولوس نے اس سے کہا اے سفیدی پھری ہوئی دیوار خدا تجھے مارے گا تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا یہ سردار کاہن ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہ جب پولوس نے یہ معلوم کیا کہ بعض صدوقی ہیں اور بعض فریسی تو عدالت میں پکار کر کہا کہ اے بھائیو میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں مردوں کی امید اور قیامت کے وارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تقرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوگی نہ کوئی فرشتہ ہے نہ روح مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں پس بڑا شور ہوا اور کیا اور جب بڑی تقرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادہ پولوس کے ٹکڑے کر دیے جائیں فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور قلعے میں لے آؤ اسی رات خداون اس کے پاس آگ کھڑا ہوا اور کہا خاطر جمع رک کہ جیسے تُو نے میری بابت یروشلیم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دی نہ ہوگا جب دن ہوا تو یہودیوں نے ایکہ کر کے اور لانت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں گے نہ پییں گے کہ ہم نے سخت لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے پس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے ارز کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے گویا تم اس کے معاملے کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں لیکن پولوس کا بھانجا ان کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعے میں جا کر پولوس کو خبر دی پولوس نے صوبہ داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے پس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ پولوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا جاتا ہے لیکن تو ان کی نہ ماننا کیونکہ ان میں چالیس شخص سے زیادہ اس کی گھات میں ہے جنہوں نے لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں نہ پیئیں گے اور اب وہ تیار ہیں صرف تیرے وعدے کا انتظار ہے پس سردار نے جوان کو یہ حکم دے کا رخصد کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تُو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا اور دو صوبیداروں کو پاس بنا کر کہا کہ دو سو سپاہی اور ستر سوار اور دو سو نیزہ بردار پہر رات گئے کیسریہ جانے کو تیار کر رکھنا اور حکم دیا کہ پولوس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں اور اس مضمون کا خط لکھا کلوڈیوس لوسیاس کا فیلکس بہادر حاکم کو سلام اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لیا اور اس بات کے دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں اسے ان کی صدر عدالت میں لے گیا اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراں تیرے پاس پھیج دیا ہے اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کرے پس سپاہیوں نے حکم کے موافق پولوس کو لے کر رات و رات آنتی پادرس میں پہنچا دیا اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ چانے کے لیے چھوڑ کر آپ قلعے کو پھرے انہوں نے کیسریہ میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پولوس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبے کا ہے اور یہ معلوم کر کہ کلکیا کا ہے اس سے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا اور اسے حیردیس کے قلعے میں قید رکھنے کا حکم دیا چوبیس باب یہودیوں کی الزام تراشی پانچ دن کے بعد ہننیہ سردار کاہن باز بزرگوں اور تردلس نام ایک وکیل کو ساتھ لے کر وہاں آیا اور انہوں نے حاکم کے سامنے پولوس کی خلاف فریاد کی جب وہ بلائی گیا تو تردلس الزام لگا کر کہ اے فلکس بہادر چونکہ تیرے وسیلے سے ہم بڑے امن میں ہیں اور تیری دور اندیشی سے اس قوم کے فائدے کے لیے خرابیوں کی اصلاح ہوتی ہے ہم ہر طرح اور ہر جگہ کمال شکر گزاری کے ساتھ تیرا احسان مانتے ہیں مگر اس لیے کہ تجھے زیادہ تکلیف نہ دوں میں تیری منت پایا اس نے ہیکل کو نہ پاک کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم نے اس پکڑا اور ہم نے چاہا کہ اپنی شریعت کے معافق اس کی عدالت کری لیکن لوسیاس سردار آ کر بڑی زبردستی سے اسے ہمارے ہاتھ سے چھین لے گیا اور اس کے مددیوں کو حکم دیا کہ تیرے پاس چاہیں اسی سے تحقیق کر تُو آپ ان سب باتوں کو دریافت کر سکتا ہے جن کا ہم اس پر الزام لگاتے ہیں اور یہودیوں نے بھی اس دعوے میں متفق ہو کہ کہ یہ بات اسی طرح ہے جب حاکم نے پولوس کو بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے جواب دیا چونکہ میں جانتا ہوں کہ تُو بہت برسوں سے اس قوم کی عدالت کرتا ہے اس لئے میں خاطر جمعی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں تُو دریافت کر سکتا ہے کہ بارہ دن سے زیادہ نہیں ہوئے کہ میں یروشلیم میں عبادت کرنے گیا تھا اور انہوں نے اب الزام لگاتے ہیں تیرے سامنے ثابت کر سکتے ہیں لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ پدت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راستوازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کری بہت برسوں کے بعد میں اپنی قوم کو خیرات پہنچانے اور نظریں چڑھانے آیا تھا انہوں نے بغیر ہنگامہ یا بلوے کے مجھے تہارت کی حالت میں یہ کام کرتے ہوئے حیکل میں پایا ہاں آسیہ کے چند یہودی تھے اور اگر ان کا مجھ پر کچھ دعویٰ تھا تو انہیں تیرے سامنے حاضر ہو کر فریاد کرنا واجب تھا یا یہی خود کہیں کہ جب میں صدر عدالت کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ میں کیا برائی پائی تھی سوا اس ایک بات کے کہ میں نے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے فلکس نے جو صحیح طور پر اس طریق سے واقف تھا یہ کہہ کر مقدمے کو ملتوی کر دیا کہ جب بلند کا سردار لوسیاس آئے گا تو میں تمہارا مقدمہ فیصل کروں گا اور صوبہ دار کو حکم دیا کہ اس کو قید تو رکھ مگر آرام سے رکھنا اور اس کے دوستوں میں سے کسی کو اس کی خدمت کرنے سے مانا نہ کرنا اور چند روز کے بعد فلکس اپنی بیوی دورو سلا کو جو یہودی تھی سانت لے کر آیا اور پولوس کو بلوا کر اس مسیح یسو کے دین کی قیفیت سنی اور جب وہ راستبازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا اسے پولوس سے کچھ روپے ملنے کی امید بھی تھی اس لیے اسے اور بھی بلا بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا لیکن جب دو برس گزر گئے تو پروکیوس فیستوس فیلکس کی جگہ مقرر ہوا اور فیلکس یہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غر سے پولوس کو قید ہی میں چھوڑ گیا پچیس مباب پولوس کی کیسر کے ہاں اپیل پس فیستوس صوبے میں داخل ہو کر تین روز کے بعد کیسریہ سے یروشلیم کو گیا اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پولوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ ریائت چاہی کہ وہ اسے یروشلیم میں بلا بھیجے اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں مگر فیستوس نے جواب دیا کہ پولوس تو کیسریہ میں قائد ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا پس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں اور اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں وہ ان میں آٹھ دس دن رہ کر کیسریہ کو گیا اور دوسرے دن تخت عدالت پر بیٹھ کر پولوس کے لانے کا حکم دیا جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یروشلیم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بہترے سخت الزام لکانے لگے مگر ان کو ثابت نہ کر سکے لیکن پولوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے نہ حیکل کا نہ قیسر کا مگر فیسط نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کی غرض سے پولوس کو جواب دیا کیا تجھے یروشلیم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو پولوس نے کہا میں قیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں میرا مقدمہ یہی فیصل ہونا چاہیے یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی رعائت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا میں قیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں پھر فیستوس نے سلاحکاروں سے مسئلحت کر کے جواب دیا کہ تُو نے قیسر کے ہاں اپیل کی ہے تُو کیسر ہی کے پاس جائے گا اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنی کے نے کیسر میں آ کر فیستوس سے ملاقات کی اور ان کے کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد فیستوس نے پولوس کے مقدمے کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک شخص جب میں یروشلیم میں تھا تو سردار کہنوں اور یہودیوں کی بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو ریائیتن سزا کے لئے حوالے کریں جب تک کہ مدہ الہ کو اپنے پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا مگر جب اس کے مدہی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسو کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو مگر جب پولوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قائد رہے اگرپا نے فیستوس سے کہا میں بھی اس آدمی کی سن چاہتا ہوں اس نے کہ کہ تُو کل سن لے گا پس دوسرے دن جب اگرپا اور برنی کے بڑی شان و شوقت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رائیسوں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئے تو فیستوس کے حکم سے پولوس حاضر کیا گیا پھر فیستوس نے کہا اے اگرپا علیم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا اور جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار علی کو لکھ اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر آئے اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاصر کیا ہے تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو اگرپا کے سامنے اپنا دفاع کرتا ہے اگرپا نے پولوس سے کہا تجھے اپنے لئے بولنے کی اجازت ہے پولوس ہاتھ پڑھا کر اپنا جواب بیش کرنے لگا کہ اے اگرپا بادشاہ جتنی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصی بھی جانتا ہوں خاص کر اس لئے کہ تو یہودیوں کی سب رسموں اور مسئلوں سے واقع ہے بس میں منت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری سن لے سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یروشلیم میں شروع جوانی سے میرا چال چلن کیسا رہا ہے کیونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقے کی طرح زندگی گزارتا تھا اور اب اس وعدے کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے اسی امید کے سبب سے اے بادشاہ یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسو ناصری کے نام کی ترہ ترہ سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے چنانچہ میں نے یروشلیم میں ایسا ہی کیا اور سردار کہینوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا اور ہر عبادت خانے میں انہیں سزا دلان دلا کر زبردستی ان سے کفر گہلواتا تھا بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا پولوس اپنی گواہی دہراتا ہے اسی حال میں سردار کہینوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمش کو جاتا تھا تو اے بادشاہ میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسوان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردہ گرد آچم کا جب ہم سب زمین پر گر پڑی تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے پینے کی آر پر لات مار تیرے لئے مشکل ہے میں نے کہا اے خدا من تو کون ہے خدا من نے فرمایا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کیونکہ میں اس لئے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لئے بھیجتا ہوں کہ تُو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف پرجول آئیں اور مجھ پر ایمان لانے کے بائیس گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراز پائیں پولوس کی بشارتی خدمت اس لئے اے اگرپ بادشاہ میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا بلکہ پہلے دمشقیوں کو پھر یروشلیم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجول آکر توبہ کے موافق کام کریں انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے حیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کی سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشن گئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے کہ مسی کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیستوس نے بڑی آواز سے کہا اے پولوس تو دیوانہ ہے بہت علم میں تجھے دیوانہ کر دیا ہے پولوس نے کہا اے فیستوس بہادر میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائی اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی گریپا نے پولوس سے کہا تو تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میری سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوا ان زنجیروں کی تب بادشاہ اور حاکم اور برنکے اور ان کے ہم نشین اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو قتل یا قید کے لائک ہو اگری پنی فیستوس سے کہا کہ اگر یہ آدمی کیسر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا ستائیس و باب پولوس کا روم کی جانب سفر جب جہاز پر اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پولوس اور بعض اور قیدیوں کو شہنشاہی پرٹن کے ایک صوبے دار یولیس نام کے حوالے کیا اور ہم ادر ہوئے اور تھسل و نیکے کا ارس ترخس مکدونی ہمارے ساتھ تھا دوسرے دن سیدہ میں جہاز ٹھہرا اور یولیس نے پولوس پر مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت تھی تاکہ اس کی خاطرداری ہو وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور کپرس کی آڑ میں ہو کر چلے اس لیے کہ ہوا مخالف تھی پھر ہم کلکیا اور پمفیلیا کے سمندر سے گزر کر لوکیا کے شہر مورا میں اتر وہاں سوبیدار کو اسکندریہ کا ایک جہاز اتالیا جاتا ہوا ملا پس ہم کو اس میں بٹھا دیا اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی سلمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آڑ میں چلے اور بہ مشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندر نام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسیہ شہر نزدیک تھا جب پولوس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی مگر صوبے دار نے نا خدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولوس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لئے اچھا نہ تھا اس لئے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کہ وہاں سے روانہ ہوں اور اگر ہو سکے تو فینکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹیں وہ کریتے کا ایک بندر ہے جس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے سمندر میں توفان جب کچھ کچھ دکھنا ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب چلے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی توفانی ہوا جو یور کلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی اور جب جہاز ہوا کے کابو میں آگیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا اور قودہ نام ایک چھوٹے جزیرے کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے ڈونگی کو کابو میں لائے اور جب ملا اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کر کے اس کو نیچے سے بندھا اور سور تس کے چور بالو میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے مگر جب ہم نے آنڈھی سے بہت ہچکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھینک لگے اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھینک دیئے اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آنڈھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید بلکل نہ رہی اور جب بہت فاقع کر چکے تو پولوس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا اے صاحبو لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کوریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ ہوتھاتے مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کو نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا اے پولوس نہ ڈر ضرور ہے کہ تُو قیسر کے سامنے حاضر ہو رکھو کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑے جب چودویں رات ہوئی اور ہم بہرے ادریہ میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاہوں نے اتکل سے اور اس درسے کے مبادہ چٹانوں پر جا پڑے جہاز کے پیچھے سے چار لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے اور جب ملاہوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانے سے کہ گلہی سے لنگر ڈالیں ڈونگی کو سمندر میں اتارا تو پولوس نے صوبے دار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں تو تم نہیں بچ سکتے اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کٹ کر اسے چھوڑ دیا اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھالو اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینجتے کھینجتے آج چودہ دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھالو چودوہ باب یوہنہ ببتسمہ دینی والے کا قتل اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے یسو کی شہرت سنی اور اپنی خادموں سے کہا کہ یہ یوہنہ ببتسمہ دینی والا ہے وہ مردوں میں سے جیو اس لیے اس سے یہ موت سے ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ حیرودیس نے اپنی بھائی فلپوس کے بیوی حیرودیاس کے سبب سے یوہنہ کو پکڑ کر باندھا اور قید خانی میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے دھتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتی تھی لیکن جب حیرودیس کی سال گرا ہوئی تو حیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ حیرودیس کو خوش کیا اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تم مانگے گی تجھے دوں گا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوہنہ ببتسمہ دینے والے سر تھال میں یہی منگوا دے بادشاہ غم گیم ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کی سبب سے اس نے حکم لیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یوہنہ کا سر کٹوا دیا اور اس کا سر تھال مگایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا اور اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی اور اس کے شاگردوں نے آکر لاش اٹھالی اور اسے دفن کر دیا اور کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آکر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے لوگوں کو رخصت کرتے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنی لیے کھانا مول لیں یسو نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں نے اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے لوگوں کو اور سب پانچ ہزار مرد کی قریب تھی اور ایسا ہوا کہ پانی پر چلنا اور اس نے فورا شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا شاگرد اسے جھیل پر چلتے کوئی دیکھ کر رومت پترس نے اس سے جواب نے کہا اے خدا اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کے پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آ پترس کشتی سے اتر کر یسو کے پاس جانے پانی پر چلنے لگا مگر جب ہوا دیکھی تو در گیا اور جب دوب میں لگا تو چل لہا کر کہا اے خدا مجھے بچا اس نے پورن ہاتھ پڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا اے کم اعتقاد تُو نے کیوں شک کیا اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئی تو ہوا تھم گئی اور جو کشتی پر تھی انہ نے اسے سجدہ کر کے کہا یقینا تو خدا کا بیٹا ہی گنیسرت میں بیماروں کو شفا وہ پاہر جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچی اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گردو نوا میں خبر پیچھے اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائیں اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ اس کی پوشا کا کنارہ ہی دینی والی کا قتل اس وقت چوتھائی ملکے حاکم حیرودیس نے یسو کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوہنہ مبتسمہ دینی والا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لئے اس سے یہ موجز ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ حیرودیس نے اپنے بھائی فلپوس کی بیوی حیرودیس کے سبب سے یوہنہ کو پکڑ کر باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا کیونکہ یوہنہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا مگر عام لوگوں سے دردتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی کہ جو کچھ تم مانگے گی تجھے دوں گا اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوہنہ وقت دینے والی کا سر تھال میں یہی مانگوا دیں بادشاہ رنگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے اور آدمی بھیج کر قید اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھالی اور اسے تفن کر دیا اور جا کر یسو کو خبر دی پس تم کو معلوم کہ کھانا کھلانا جب یسو نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانا ہوا اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے اس نے اُتر کر بڑی بھیر دیکھی اور اس نے ان پر ترس آیا اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے